موسیقی پاکیوں ان کو لگتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں سے گر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم شہید سلپکار علی بٹھو سمیشن اور شہید مطرمہ بین ازیر بٹھو کے خوابوں کو پورا کریں گے شہید بین ازیر بٹھو کی چھوٹی بیٹی آج صفہ بٹھو کی اس سیاست میں بڑی اینٹ پی جنوبی پنجاب کے باسیوں سے پہلی سیاسی تقریر رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کا پہنچنے پر شکریہ دا کیا عوام نے جلسہ میں آگر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک میں جمہوریت کا ساتھ دیا آپ نے دختر مصویق بین ازیر بٹھو کی جدجہت میں ان کا ساتھ دیا اور شہید بٹھو کے مشن اور محترمہ کے خواب کو پورا کریں گے آسوہ بٹھو کے نعرہ بٹھو پر عوام کے جواب سے سٹریڈیم گونج ہٹا موسیقی گھر پر مشکل آئے تو قوم کی بیٹیاں گھروں سے نکل آئیں مریم نواز مولتان والوں کی بہادری کی قائل ہو گئیں بیٹیم جلسے سے خطاب کہا بائیس کروڑ عوام کے صاحب نے ہمارا دکھ کچھ بھی اور یہاں پر نواز شریف نے کہا کہ عوام کے دکھوں پر ذاتی دکھ قربان ہمارا علیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے عوام جان چکی ہے جنہوں بھی پنجاب صوبے کا وعدہ فراڈ تھا یوم تاسیس پر پیپلز پارٹی کو مبارک پا اپنی بہن آصفہ کا زرداری کا خیر مقدم کیا جڑے ویلے ساڑھے ہو اسلام آباد والتیسی تو ہارڈا کیا پیسی مریم نواز کا سرائی کی زبان میں خطاب کہا کہ سابق وزیراعاصم یوسف رسا کلاری کے چاروں بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے ظلم برداشت کیے لیکن جھکے نہیں باکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا علیہ کی دھرتی پر پاور شو سرپرا پی ٹی ایم مولانا فاصل الرحمن کا عوام کے جمع غفیر سے خطاب کامیاب اور تاریخی جلسے کے نکات پر ملتان اور عوام کو مبارک پا دی اس ملک میں جائز حکومت کو قائم کرنا ہے پورے ملک میں جمع اور عطمار کو مساہروں کا اعلان کر دیا کل پریس کانفرس میں صرف بینڈا دکھایا تو بھاد گئے امت مسلمہ کو بیچنا چاہو گے تو ایسا نہیں ہونے دیں گے پوری قوم ناہور کی طرف روانہ ہوگی اس طرح انہوں نے ملتان کے شہرانوں کو بند کیا کنٹینر لگائے یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف عضلہ میں گریفتار کیا تو ہم نے ایک پریس کانفرس میں ان کو صرف دنڈا دکھایا ہے دنڈا دکھایا ہے اور پھر دنڈا دکھا کر بھاگ گئے قوم کی دو بیٹیوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا اسفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز بھرپور آسم و حوصلہ کی مثال بن گئیں نام ممکن کو ممکن بنا دکھایا اور مضبوط ارادے دیکھ کر انتظامیاں نے گھٹنے ٹیک دیئے رکاوٹیں ختم، پرولیاں غائب، گھنٹا گھر، چوک، جلسہ کا ہمیں تبدیل عبام کو جمع گفیر و مڈایا کارکنان کے ڈھول کتاب پر بھنگتے محض اتفاق یا اتحاد جب ہوں دونوں کے ارادے بھی مضبوط جذبہ والولا بھی ایک ہو اور تو پھر کپڑے کیوں ہوں مختلف اسفہ بھٹو اور مریم نواز دونوں نے کپڑے بھی زیبتن کیے ایک ہی رنگ کے دونوں لیلے کپڑے پہن کر جلسہ میں شریک ہوئیں ایس او پیس کا خیال کرتے ہوئے ماسک بھی پہنے رکھا آشوا بھٹو سرداری اور مریم نواز نے کارکنان کے ناروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا قرونہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ عمران خطرناک ہے عوامی نیشنل پارٹی اسرائکیوں کے لیے اپنا صوبہ بنا کر رہے گی این پی راہنما میاں افتخار حسین کا پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کہا کہ پی ڈی ایم انسانی حقوق کی بات کرتی ہے قرونہ اتنا خطرناک نہیں جتنا عمران خان خطرناک ہے عمران خان سے چھٹکارہ پانے کے لیے پورا پاکستان امڈ آیا ہے نیشنل پارٹی پروچستان نے پی ڈی ایم سے بڑا مطالبہ کر دیا سینٹ انتخابات میں دھوکہ دینے والے چودہ عراقین سینٹ کو سب سے پہلے استعزادی جائے سینٹر تاہر بزنجو کا پی ڈی ایم جلسے سے خطاب تمام جماعتوں نے کمیتیاں بنائی مگر کوئی رپورٹ محصول نہیں ہوئی قوم کی بیٹھی آصفہ بکٹو زرداری کی ملتان میں دھبنگ اینٹری ساوک مزیراعظم یوسف رسا گرانی کے ہمرا گھنٹہ گھر چوت پہنچی گوھر نیازی گوھر کے نارے لگائے شہریوں لیا ناروں سے گونج اٹھا شرقہ کو چلو چلو جلسہ گاہ چلو کا پیغام دیا سیکڑوں گاڑیوں اور کارکنان کا جمع گفیر خواتین کارکنان کا بھی جوش و خروش دی تھی بلکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہے ہیں جو حکومتی ارکان کے جلسے ہوئے اور گیٹ ٹوگیترز ہوئے تو کرونا کیا جلسوں سے باہر رکھتا ہے اور پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ حکومتی جلسہ ہے تو میں اس کے اندر نہ جاؤں اور اگر اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اس کے اندر چلا جاؤں آپ کرونا سے نہیں ڈر رہے ہیں آپ اپنی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ کے ڈر رہے ہیں اسی لئے آپ یہ اسکنڈے استعمال کر رہے ہیں حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے کسی کو شک نہیں یہ حکومت جانے والی ہے نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کی ملتان روانگی سے قبل گفتگو کہا کہ حکومت کرونا سے نہیں اپوزیشن سے ڈر رہی ہے کیا حکومتی بوسرا کے جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا مریم نواز کے بازو پر کارکن نے امام زامن بھی پا تھا ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہم اب بھی پور امن ہیں ہمارے کارکنان پر تشدد ہوا تو برپور جواب دیں گے ملتان میں مسلمی قنون کے سبائی صدرانہ سلام اللہ کی میڈیا سے گفتگو بولے جلسوں میں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ہم نے آج بھی ایک لاکھ ماسک اور سنیٹائزر کا احتمام کیا تھا گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں ڈی جی خان سے سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ کا اعلان بولے حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اترائی ہے کانٹینرز ہٹانے کے لیے پرینز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے سینئر صحافی حامد میر نے ملتان جلسہ کو نئی تاریخ کا ورک قرار دے دیا بولے کسی کو اچھا لگے یا برا ملتان میں ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے چوبن میں یوم تاسیس کا جلسہ اپوزیشن اتحاد پیڈی ایم کا جلسہ بن گیا دیگر تمام جماعتیں جلسہ اور کنونشن منعکت کر رہی ہیں آشفہ بھٹو کو سیاست ملانے کا مطلب وہ چارہانہ سیاست کے طرف بڑھ رہے ہیں ملتان میں پیڈی ایم جلسے کے لئے رکاوٹیں کیسی کارکنان کو نصر بند کیوں کیا گیا سردار محمد نطیب کو سا ہائی کورٹ ملتان پہنچ گئے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے علی قاسم گلانی کی زمانت منظور کر لی سولہ ایم پی او کے تحت بننے والا مقدمہ بھی خارج کر دیا گیا دوسروں کو نصیحت خود میاں وسیحہ پی ٹی آئی خواتین ونگ کا کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج صدر خواتین ونگ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب روبین آکھتر کی انوکھی منطق بولے نارے لگانے تھے اس لیے ماسک نہیں پہنے پی ٹی آئی رہنموں کی بڑی تعداد میں شرکت اپوزیسن جماعتیں متحد موبال سرویس اب سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال ہونے لگی اور یہاں پر موبال فان اور انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر معافل میٹر اور سپیڈ بس سرویس بھی باند پولیس نے کوئی سیاسی گرفتاری نہیں کی ٹی پیو ڈیرہ گازی خان عمر صعید ملک روحی سے گفتگو اور اڈیرہ گازی خان کے تمام غارجی و داخلی راستے مکمل کھلے ہیں کسی کافلے کو نہ ہیرو کا کیا تمام افراد کو نکل و حرکت پر مکمل آزادی حاصلی ہے اور دوسرا سالانہ فخر سخی سرور کرکٹ میلا سمی فائنل میچ میں گزشتہ روز آل فرنٹس کی ٹیم کے شرکت گرن کرکٹ کلب کو ہرا کر فائنل میچہ کا بنا لی جیت کی خوشی میں ٹیم کی دربار سخی سرور پر حاصلی شادر بھی چڑھائی